بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت بڑا سکینڈل اس وقت بنا دیا گیا ہے مبینہ طور پر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک ڈائری لیک کر دی گئی ہے اور یہ ڈائری منظر عام پر آئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ڈائری کے اندر کچھ ہوش ربا انکشافات ہیں ان کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس کی وجہ ٹائمنگ ضرورت کیوں پیش آئی اس میں جو مدرجات ہیں وہ کتنے مزائقہ خیز ہیں لیکن جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین ہیں کہ ایک وزیراعظم کس طرح سے ریاست کے معاملات تباہم پرستی پر چلا رہا تھا آرمی چیف کو بشرا بی بی کیا کہہ کر مخاطب کرتی تھی خان صاحب کے لیے کیا کیا رسٹکشنز ہی اپیرنٹلی ظاہری طور پر یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بریک کر دیا گیا ہے اور پورے پاکستان کے میڈیا کو اس سکینڈل کے پیچھے لگا دیا گیا ہے میں نے یہ سکینڈل پھر اس کا پورا تفصیلی پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھنا ہے وہیں دوسری جانب ایک نیا کٹا بھی کھل گیا ہے عمران خان کا فون فرنزک کے لیے بھیجا گیا ہے عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ اگر اس کیس میں عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے جس میں وہ جیل اٹک میں ہیں تو نیب کی زمانت کل منسوخ ہو گئی تھی اس کیس میں فوری طور پر اریسٹ کر لیا جائے گا ایون عمران خان کو ریلیز کرنے سے پہلے اب سات مزید مقدمات میں عمران خان کے گیرد گھیرہ تنگ کرنے کا پلان ہے عمران خان کی سات مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواستیں مسرد کی گئی ہیں نو مائی کے سات مقدمات میں عمران خان کی عبوری زمانت کی درخواستوں پر سمات ہوئی انصداد دہشتگردی لاہور عدالت کے جج اجاز احمد نے پی ٹی آئی کی جانب سے بیریسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ سب سے پہلے صدا ہے کہ اس زمانت کو ملتوی کر دیا جائے کانونی نکتے پر ریسرچ کرنے کے لیے دو تین دن کا وقت ملا عدالت یا پروسیکیوٹر مزید مولت دینے کی مخالفت کرتے ہیں تو دلائل دے دیتا ہوں فازل جج نے بیریسٹر سلمان صفدر کو ہدایت دی کہ آپ میرا حال ہمایوں دلاور جیسا نہ کریں آپ دلائل شروع کریں جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ آپ ہمایوں دلاور نہیں ہیں آپ نے ہم پر بہت مہربانیاں کی ہوئی ہیں عمران خان کی تیکنیکی بنیاد پر عبوری زمانت منسوخ نہ کی جائے ٹیکنیکل پوائنٹس پر عمران خان کی جو ایک ٹیمپوری بیل ہے ان سات مقدمات میں جو کہ دشتگردی کے مقدمات ہیں نومائی کے واقعات کے مقدمات ہیں اس میں بیریسٹر سلمان صفدر نے صدا کی کہ پلیز ٹیکنیکل گراؤنٹ پر آپ یہ درخواست ریجیکٹ نہ کریں بیریسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عدالتی حکم پر حراستی اور سزائی آفتہ ملزمان روزانہ پیش کیے جاتے ہیں درخواست گزار کو بھی جیل سے طلب کر لیا جائے مطلب جو اپلیکنٹ ہے اسے طلب کر لیا جائے جیل سے وہ لیاں ادھر خود آنا یا نہ آنا ان کے اپنے بس میں نہیں رہا جس پر جاج نے کہا کہ سزائی آفتہ نہیں پیش ہوتا یعنی سزائی آفتہ تو پیش نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں پچاس آور پروسیکشن اور ڈیفینس سائیڈ کو برابر کھیلنے کا موقع دیا جائے بارش کا بہانہ بنا کر میرے سائل کو کھیلنے کا موقع نہ دینا مناسب نہیں ہے سبریم کورٹ نے چوبیس اگرس تک چیئرمن تحریک انصاف کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے عمران خان اس عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں انصداد دہشت گردی عدالت کے جاج نے ریمارکس دیئے کہ جب آپ کے موقع باہر تھے تو عدالت آتے ہی نہیں تھے آپ تو کسی ایم پی اے ایم این اے کے پروڈکشن آرڈرز ہی جاری نہیں کرتے تھے یعنی عمران خان کے دور کی طرف یہ بات کر رہے ہیں سپیشل پروسیکیوٹر سید فرہاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ قانونی طریقہ کار ایسا کوئی بھی موجود نہیں ہے جس کے تحت سزا یافتہ کو عبوری زمانت کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے جس پر جاج نے کہا کہ ہم تو سزا یافتہ کا ٹرائل بھی جیل میں ہی کرتے ہیں اسے تو عدالت نہیں بلاتے سید فرہاد علی شاہ نے کہا کہ اگر ملزم عدالت میں نہ آئے تو عدم پیروی پر درخواست خارج کر دی جاتی ہے اس بنیاد پر کبھی امکان ہے کہ ملزم کی سزا دو دن بعد موتل ہو جائے گی یہ جواز مناسب نہیں ہے عدالت عدم پیروی خارج کر دے جب ملزم کی سزا موتل ہوگی جیل سے باہر آئے گا تو عبوری زمانت کا حق دار ہوگا تو دوبارہ دائر کرے لیکن اس سے پہلے ہی گرفتاری ڈالنے کا ظاہر ان کا منصوبہ ہے پہلے ہی ملزم کی عبوری زمانت میں توسیع کر کے مہربانی کر دی گئی ہے مزید مولت نہ دی جائے یہ کہا گیا انصداد دہشت گردی کے عدالت اجاز احمد نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی سات مقدمات کے اندر عبوری زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ریجیکٹ کر دی ناظرین اکرام گزشتہ روز راول پنڈی کی احتساب عدالت نے بھی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں ادم پیروی پر عمران خان کی زمانت میں توسیع کی درخواستیں منصوب کر دی تھی یہ کلیر میسج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سپیریر جوڈیشری ایون سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں بھی ایک میسج کے طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خان کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا آپ سٹیپ لیں گے آپ اس کیس کے اندر خان کی سزا موتل کر دیں گے یا خان کو ریلیف دے دیں گے تو معاملہ اس طرح کا نہیں رہے گا ہم اسی وقت دوسرے کیس میں عمران خان کو ارسٹ کر لیں گے یعنی آپ کی تمام تر کوششیں آپ کی تمام تر کابشیں عمران خان کے حق میں اگر کوئی کی گئیں تو وہ بے سود ہوں گی یہ ایک کلیر میسج سپیریر جوڈیشری کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے طاقتوروں کی جانب سے مطلب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت ریاستی معاملات اپریٹ ہو رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اگر مجھے پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں جو ایک lawlessness ہے جو قانون اور آئین کی بالا دستی کو بلائے تاک رکھا گیا ہے اس پورے دور کو اگر ایکسپلین کرنا ہوا تو اس سے زیادہ لیجٹ میٹ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہو سکتا اسلامباد ہائی کورٹ کے جاج نے پی ٹی آئی کے اقرانما کو کہا تھا کہ زمانت کیوں لینے آئے ہیں پریس کانفرنس کریں آپ کو زمانت مل جائے گی ایسے تو آپ نہیں چھوٹیں گے اس وقت سب ہنسے تھے لیکن یہ رونے کا مقام تھا نظام عدل اور نظام انصاف کی کیا اوقات رہ گئی ہے وہ اس جملے سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی دوسری جانب پولیس نے عمران خان کا موبائل فون فرانزے کے ٹیسٹ کے لیے بھی دیا ہے اب اس وقت یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پنجاب پولیس نے تحریک انصاف کی گرفتاری کے دوران ان کا موبائل فون قبضے میں لیا تھا پولیس رائے کا کہنا ہے کہ لاہور میں درج مقدمات سے متعلق موبائل فون میں موجود ڈیٹا مددگار ثابت ہوگا یعنی جو لاہور میں درج مقدمات ہیں وہ کون سے مقدمات ہیں وہ نو مئی کے واقعات کے مقدمات ہیں وہ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ والے مقدمات ہیں جن میں ملٹری کوٹس میں بھی عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے جس کی نظیر ملتی ہے کیونکہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملٹری کوٹس میں اس وقت لے جایا گیا ان کا ٹرائل شروع نہیں کیا گیا لیکن ملٹری کوٹ کے حوالے کر دیا گیا میجسٹریٹ کی جانب سے عمران خان کے وقلہ کو بھی عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ملنے دیا گیا لیکن ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ اپنایا گیا ناکے پر بشرا بی بی اور ان کے ساتھ موجود وقلہ کی گاڑیوں کو آدھے گھنٹے تک روکا گیا مطلب جتنا تنگ کر سکتے تھے جتنے ان کے ہاتھ میں وہ تنگ کر رہے ہیں دوسری جانب اب ایک بڑا کلیم سامنے آیا ہے کلیم یہ ہے کہ ایک ڈائری ہے جو کہ عمران خان کو جب اریسٹ کیا گیا تو اس وقت ہم نے ان کے گھر سے برامت کی اس ڈائری پر ہینڈ ریٹن کچھ نوٹس ہیں اور یہ سبز رنگ کی ایک ڈائری ہے اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ کسی بیرون ملک دورے سے یہ ملی ہے اسی پہ یہ اپنے نوٹس لکھتی تھی اپنی یاداشت کے لیے کچھ چیزیں بشرا بیگم لکھتی تھی تو آپ یہی سے اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے پہلے یہ خبر سن لیں پھر اس کا انیلسز کر لیتے ہیں اب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری سامنے آئی ہے جس میں ہوش ربا اور چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں مبینہ ڈائری میں بشرا بی بی عمران خان کو سیاسی ڈکٹیشنز دے رہی ہیں بشرا بی بی یہ تک بتا رہی ہیں کہ بی ٹی آئی کی سیاسی حکمتی عملی کس وقت کیا اور کیسی ہوگی بشرا بی بی یہ بھی بتا رہی ہیں کہ قوم کیسے عدلیہ فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالے گی بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں گے تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے اگر گورنر راج لگائیں تو پیہ جام ہڑتال کی جائے مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگٹیف فیصلہ نہ دے سکے یعنی بہت لوگوں پہلے اعلان نہیں کرنا اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں عدالتی فیصلے والے روز صبحوں سے عوامی فضاء بنا دینی ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ دے سکے بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں بس ایک پریشر رکھنا ہے عمران خان کی اعلیہ کی مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وکیلوں نے جو کچھ اہم سوالات کرنے ہیں اور خان نے نہیں بولنے وہ یہ ہیں ہم جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں انصاف کے لیے وہ کیوں نہیں سنی جاتی بندیال آگیا ہے نواز شریف نے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں یہ گورمنٹ کیسے رہ گی مبینہ ڈائری میں بشرا بی بی کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خاجہ یعنی کہ خاجہ ہارس سوال اٹھائیں کہ آزم سواتی کے کیس میں ان کے مقامی سہولتکار کون تھے بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں یہ احکامات بھی درج ہیں کہ عمران خان کس وقت کیا کچھ کھائیں گے ڈائری میں لکھا ہے کہ عمران خان نے صبح اٹھتے ہی کیوہ شہد اور جوس پینہ ہے دوپیر کو وٹیمنز کے ساتھ صرف کباب گوشت اور مچھلی کھانی ہے اور دودھ رات کو الاؤڈ ہوگا مطلب مبینہ طور پر یہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر ایک سے دو سال کے دوران ہونے والے معاملات سے متعلق چیزیں تحریر کی گئی ہیں ڈائری برامت کی جا رہی تھی تو کچھ صفحے پھٹ گئے وہ صفحات بھی انکشافات سے بھرپور ہیں دوہزار بیس اور اس کے بعد کی صورتحال میں خاتون اول کی جانب سے تحریریں لکھی گئیں اور ڈائری کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوا کو وہ مامو کہہ کر مخاطب کرتی تھی کہ مامو کا یہ کام مامو کا وہ کام اس میں لکھا ہے کہ عدالت میں وکالہ نے کیا دلائل دینے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش خاتون کی ڈائری میں دی گئی کہانی بتا رہی ہے سابق آرمی چیف کو مامو کے نام سے مخاطب کیا گیا عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کی اس طرح سے ڈالنا ہے اس طرح کی تحریریں مبینہ طور پر اس میں موجود ہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ بہت سے چینل بغز سے بھرے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف وہ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید یعنی ایک ڈائری میں ایک ڈائری میں یہاں سے لیتا ہوں اور میں اس کے اندر کچھ چیزیں لکھ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ مریم نواز کی ڈائری ہے مطلب ایسے کیسے اتنی آسانی سے کیسے یہ قوم مان جائے گی اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بشرا بی بی پر پریشر ہے ہمیشہ سے کہ وہ وعدہ ماف گواب بنے وہ عمران خان سے ملیں اپنے شوہر سے ملیں اس کے بعد وجود وہ ڈٹی ہوئی ہیں تو اب پریشر تو بلڈ اپ کرنا ہے یہ پتہ کل کے بعد کھیلا گیا یہ فوری بھی کھیلا جا سکتا تھا عمران خان کو پانچ اگست کو آریسٹ کیا گیا آج گھیارہ ہے چھے دن کیوں یہ اپنے پاس پتہ سینے سے لگا کے رکھا شاید بشرا بی بی سے کچھ امیدیں تھیں جن پر پانی پھیرا اب یہ پتہ پھینک دیا گیا ہے بشرا بی بی کو پریشرائز کرنے کے لئے لیکن کیا فائدہ ہوا اس کا کیا عوام اسے مان رہی ہے یہ کوئی نہ تو افیشل ڈاکومنٹ ہے نہ تو اس کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ ڈائری بشرا بی بی سے ہی برامد ہوئی اگر آپ آریسٹ کرنے گئے تھے تو آپ نے مجرم کا موبائل فون قبضے میں لیا لیکن آپ بشرا بی بی کی ڈائری آپ نے کیسے لی اور آپ کا کیا رائٹ تھا اب یہ ڈائری بشرا بی بی کی ہے یا نہیں اس حوالے سے بشرا بی بی کے قریبی ذرائع سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مکمل طور پر کیٹاگوری کری اس کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ ایک پتہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کھیلا گیا ہے یہ پتہ بھی پھینکنے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گیا اس میں کچھ ملا نہیں اس میں سے گئی ہے کچھ اور بھی لیک ہوا تھا جسے سائفر کہتے ہیں غالباً یہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے کے لیے میڈیا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے میں تو اس ڈائری کو ڈائری نہیں کہہ سکتا اسے مبینہ ڈائری کہوں گا اور اس میں لکھے گئے مندرجات کو مبینہ مندرجات ہی